ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پاراڈائز بجرہ خان سارا سنہ کادی کوکپارو کی نرڈز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کا محضبان وکار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر کرونا وائرس کی تیسری لہر نے مزید چوبیس جانے لے لیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار دو سو ستتر نئے مریض ریجسٹرڈ کر لے گئے وزیراعظم کی تاریخی ٹیکس اعداف حاصل کرنے پر ایف بی آر کو مبارک بات عمران خان کہتے ہیں کہ اقار کردگی معیشت کی بحالی کے لیے حکومتی پالیسی کی کامیابی کامو بولتا ثبوت ہے امریکہ کی جانب سے اتیہ کردہ موڈرنا ویکسین کی کھیپ پاکستان پہنچ گئی موڈرنا ویکسین کی پچیس لاکھ قرآکیں سلامباد ائرپورٹ پہنچائی گئیں وزارت قومی صحت موڈرنا ویکسین کے استعمال کی گائیڈ لائنز جاری کر چکی ہے آسیفلی درداری کی طبیعت ناساس جاکٹروں کی ہدایت پر ہسپتال میں داخل آسیفلی درداری کو دل کمر درد اور شگر کا مرض لاکھ ہے سندھ کا پانی اگر چوری ہوا تو حساب لیں گے حلیم آگل شیخ کہتے ہیں کہ کسانوں کو کاشتکاری کے لیے برابری کی بنیاد پر پانی ملنا چاہیے کہا کہ کسی سے ذاتی دشمنی نہیں سندھ کے حقوق کی بات کرتا ہوں آپ غلط آدمی سے پنگا لے رہے ہیں منتظر ہوں نیب مجھے بلائے سعید غنی نیب پر برس پڑے کہتے ہیں کہ نیب اس ملک کے معزز لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کرونا وائرس سے چوبیس افراد جہاں بہاک ہو گئے جس کے بعد دموات کی تعداد بائیس ہزار تین سو پینٹالیس ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تذیق شدہ کیسز کی تعداد نو لاکھ انسٹھ ہزار چھے سو پیچیسی ہو گئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار دو سو ستتر نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں تین لاکھ چالیس ہزار چار سو چوون سن میں تین لاکھ اٹیس ہزار تین سو ستاسی خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ اٹیس ہزار ایک سو انناسی بلوچستان میں ستائیس ہزار دو سو بیالیس گلگت بلتستان میں چھ ہزار دو سو انتالیس اسلام آباد میں بیاسی ہزار ساتسو انناسی جبکہ آزاد کشمیر میں بیس ہزار چار سو پانچ کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ چھالیس لاکھ سنتیس ہزار ایک سو اکتر افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چھالیس ہزار نو سو اکتالیس نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک نو لاکھ پانچ ہزار چار سو تیس مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں جبکہ ایک ہزار آرٹ سو تیرے سٹ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کروڑا سے ایک دن میں چوبیس افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد بائیس ہزار تین سو پانتالیس ہو گئی پنجاب میں دس ہزار سات سو اکسٹ سن میں پانچ ہزار چار سو اٹھتر خیبر پختونخواہ میں چار ہزار تین سو چوبیس اسلام آباد میں سات سو اناسی بلوچستان میں تین سو نو گلگت بلتستان میں ایک سو گیارہ اور آزاد کشمیر میں پانچ سو تیرہ سی مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے وزیر عظم عمران خان نے کہا ہے کہ ایف بی آر کی جانب سے کھٹے کیے گئے محصولات گدشتہ سال کے مقابلے میں اٹھارہ فیصد زیادہ ہیں اور ایف بی آر کی یہ کارکردگی معیشت کی بھالی کیلئے حکومتی پالیسیوں کی کامیابی کامو بولتا ثبوت ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر عظم عمران خان نے تاریخی ٹیکس اہداف حاصل کرنے پر ایف بی آر کو مبارک بات دی ہے سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر وزیر عظم عمران خان نے تاریخی ٹیکس اہداف حاصل کرنے پر ایف بی آر کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ مالی سال 2020-21 کے دوران ایف بی آر نے 4732 ارب روپے کا تاریخی ٹیکس ریوینیو اکھٹا کیا جو کہ 4691 ارب روپے کے حدف سے زیادہ ٹیکس ہے وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ ایف بی آر کی جانب سے اکھٹے کیے گئے محصولات گزشتہ سال کے مقابلے میں اٹھارہ فیصد زائد ہیں اور ایف بی آر کی یہ کارکردگی معیشتی بحالی کے لیے حکومتی پالیسی کی کامیابی کامو بولتا ثبوت ہے امریکہ کی جانب سے اتیہ کردہ موڈرنا ویکسین کی کھیپ پاکستان پہنچ گئی اتیہ امریکہ کی جانب سے دنیا بھر میں آٹھ کروڑ خوراکیں تقسیم کرنے کی کوشش کا حصہ ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکہ کی جانب سے اتیہ کردہ موڈرنا ویکسین کی کھیپ پاکستان پہنچ گئی اتیہ امریکہ کی جانب سے دنیا بھر میں آٹھ کروڑ خوراکیں تقسیم کرنے کی کوشش کا حصہ ہے تفصیلات کے مطابق امریکہ کی جانب سے اتیہ موڈرنا ویکسین کی کھیپ پاکستان پہنچا دی گئی موڈرنا ویکسین کی پچیس لاکھ خوراکیں اسلام آباد ائرپورٹ پہنچائی گئیں آتیا امریکہ کی جانب سے دنیا بھر میں آٹھ کروڑ خوراکی تقسیم کرنے کی کوشش کا حصہ ہے اور اس کا مقصد عالمی سطح پر برابری کی بنیاد پر محفوظ اور موثر ویکسین تک عوامی رسائیں ممکن ہو سکے امریکی نازم الامور کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں متعین امریکی صفارتیں میشن کو ویکسین تقسیم کرنے پر خوشی ہے وزارت قومی سہت موڈرنا ویکسین کے استعمال کی گائیڈ لائنز چاری کر چکی ہے پاکستان میں موڈرنا ویکسین اوورسیز پاکستانیوں کو ترجیحن اور دائمی امراض کے شکار افراد کو لگائی جائے گی سرائے کے مطابق موڈرنا ویکسین سعودی عرب، خلیج، یورپ، امریکہ میں منظور شدہ ہے کوویکس پاکستان کو کرونا ویکسین کی دو کھیپ فراہم کر چکا ہے دو کھیپوں میں پائزر اور آسٹرا زینکہ ویکسین پراہم کی گئی ہیں سابق صدر آصف علی زرداری کو طبیعت ناساز ہونے پر اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے والد کی علالت کے پیش نظر بلاول بھٹو اسلام آباد سے بخطاور دبائی سے کراچی پہنچ گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سابق صدر آصف علی زرداری کو طبیعت ناساس ہونے پر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے والد کی علالت کے پیش و نظر بلاول بھٹو اسلام آباد سے اور بختاور دبائی سے کراچی پہنچ گئی تفصیلات کے مطابق سابق صدر آصف علی زرداری کی طبیعت ناساس ہو گئی جس کے بعد ڈاکٹرز کی ہدایت پر انہیں اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے والد کی علالت کے پیش نظر بلاول بھٹو اسلام آباد سے اور بختاور دبائی سے کراچی پہنچ گئی ہیں یاد رہے روان سال جنوری میں بھی سابق صدر آصف علی زرداری کی طبیعت خراہ ہونے پر انہیں نیجی اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا آصف زرداری کو تیز پخار تھا جبکہ ان کا شیوگر لیول انتہائی کم ہو گیا تھا خیال رہے سابق صدر آصف علی زرداری کو دل کمردرد اور شیوگر کا مرس لاحق ہے واضح رہے چار روز قبل آصف زرداری نے بجٹ اجلاس میں شرکت کی تھی جہاں انہوں نے صحافیوں سے غیر رسمی بات چرید کرتے ہوئے کہا تھا کہ مانگے تانگے پر چلنے والی حکومت کہیں ہے نہیں اگر حکومت کہیں ہو تو وہ گرے گی اپوزیشن لیڈر سن اسمبلی حلیم عادل شیخ نے کہا ہے کہ اسمبلی کا رکن منتخب ہونے کے بعد ہر ممبر کا کام ہے کہ اپنے علاقے کے مسائل اجاگر کرے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اپوزیشن لیڈر سن اسمبلی حلیم عادل شیخ کا کہنا ہے کہ اسمبلی کا رکن منتخب ہونے کے بعد ہر ممبر کا کام ہے کہ اپنے علاقے کے مسائل ہو جاگر کرے الزمات لگائے جا رہے ہیں وفاق نے سن کا پانی چوری کر لیا پنجاب نے سن کا پانی چوری کر لیا سن کا پانی اگر چوری ہوا تو ایک ایک بوند کا حساب لیں گے حیدر آباد میں رہنما تحریک انصاف حلیم عادل شیخ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سن میں پینے کے ساف پانی کے مسائل کا سامنا ہے کسانوں کو کاشتگاری کے لیے برابری کی بنیاد پر پانی ملنا چاہیے حلیم عادل شیخ نے کہا کہ کسی سے ذاتی دشمنی نہیں سن کے حقوق کی بات کرتا ہوں پانی اگر ہمارے حصے سے کم آ رہا ہے تو ہم حساب لیں گے میں سمجھتا ہوں پانی پر سیاست کی جا رہی ہے پانی پر مخصوص کارٹ کھیلا جا رہا ہے ہم انشاءاللہ سن میں اس کے حق کا پانی بلائیں گے اور میں کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے جو قرارداد علی پل صاحب نے پیش کی ہے اس کی حمایت کرتے ہیں فوری طور پر یہ ڈریکٹ آوٹلیٹس ختم کی جائیں فوری طور پر جو ایلیگل جو انہوں نے شاکر ڈالے دی ہوئے ہیں جو بتا رہے تھے کہ ایک نیا چوری کا نیا طریقہ بنا لیا ہے آوٹلیٹس اہٹ کے جو شاہ صاحب نے بتایا ہے چونکہ میں گروور نہیں ہوں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کسی صوبے کے ساتھ نائنصافی کا سوچ بھی نہیں سکتی پانی کی تقسیم کے معاملے پر کسی صوبے سے زیادتی نہیں ہو رہی حلیم عادل شیخ کا مزید کہنا تھا کہ احساس پروگرام کے تحت 65 ارب روپے سن میں تقسیم کیے گئے سن کے حقوق کا تحافظ ہر سطح پر کریں گے صوبائی وزیر سعید غنی نے کہا ہے کہ حلیم عادل شیخ پر زمین پر قبضوں کے الزامات درست ہیں چیرمن نیپ کہہ دیں پی ٹی آئی رہنما کو گرفتار نہیں کریں گے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سعید غنی نے کہا ہے کہ حلیم عادل شیخ پر زمین پر قبضوں کے الزامات درست ہیں چیرمن نیپ کہہ دیں پی ٹی آئی رہنما کو گرفتار نہیں کریں گے حلیم عدل کی گرفتاری کے مطالبے پر مروڈ چیرمن نیپ کو اٹھ رہے ہیں آپ غلط آدمی سے پنگا لے رہے ہیں منتظر ہوں نیپ مجھے بلائے وزیر تعلیم سن سیدغنی نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں حلیم عدل کو گرفتار کریں پوری نیپ اچھل پڑی توقع نہیں تھی حلیم عدل کی گرفتاری کے مطالبے پر نیپ کو تکلیف ہوگی حلیم عدل شیخ نے غلط طریقے سے لوگوں کو زمینے بیچیں انہوں نے کہا کہ نیپ اس ملک کے معزز لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے نیپ کی وجہ سے بے شمار لوگوں نے خودکشیاں کی سیدھانی کا کہنا تھا کہ نیپ نے ایک پریس ریلیس جاری کیا ہے نیپ کی پریس ریلیس سے تاثر ملا ہے کہ میں توہین نیپ کا مرتقب ہوا ہوں اکتیس اے سب سے پہلے چرمن نیپ پر لگنا چاہیے چیلنج کرتا ہوں مجھے نوٹس بھیجے ان کے مو پر ان کے کرتود بتاؤں گا چرمن نیپ حکومتی ایمہ پر کام کرتے ہیں چرمن نیپ حکومت کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں قانون کا غلط استعمال سب سے زیادہ چرمن نیپ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما نے کہا کہ نیپ نے جو گاڑیاں تحویل میں لی وہ کن کے استعمال میں ہیں نیپ کے افسران قبضے میں لی گئی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں حکومت کی طرح نیپ نالائک اور نا اہل ہے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تا نوٹفیکیشن پٹن